بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستو کیسے ہیں آپ امید ہیں آپ سب خیریت ہوں گے تو آج میں حاضر ہو گئی ہوں زبردست فالسے کی چٹنی کی ریسپی کے ساتھ جو کہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے آپ کے دسترخان کی زینت بنے گی آپ بھی اسے ایک بار ضرور ٹرائے کریں تو چلے اب ہم اپنی چٹنی کو بنانا شروع کرتے ہیں کہ یہ کیسے بنتی ہے بہت ہی یمی بنتی ہے بچوں اور بھڑوں سبی کو پسند آئے گی تو آپ نے ایک بارے سے ضرور ٹرائے کرنا ہے میں نے فالسوں کو دھو کے ان کا پانی اچھی طرح سے ڈین کر کے انہیں خوشک کر لیا ہے دیکھیں ہم نے آدھا کلو فالسہ لیا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس ہے آدھا کلو سے تھوڑی سی کم چینی اور یہاں پر ہم نے آلمنٹس لے لی ہیں دستے بارہ اور یہاں پر ہمیں پانی کی ضرورت ہوگی تو اب ہم اگلا سٹیپ کر لیتے ہیں ہمیں چاہیے ہوگا یہ خوبصورت سا باول یہ دیکھیں آپ اس کے اندر ہم اپنے فالسے جو ہیں ایڈ کر دیں گے اور چینی بھی اس کے اندر ہم مکس کر دیں گے جو مارے پاس رکھی ہوئی تھی اچھی طرح آپ نے اسے مکس کر دینا ہے کیونکہ ہم نے اسے مکس کرنے کے بعد ہم نے اسے رکھنا ہے تقریبا ہم نے اوور نائٹ رکھنا ہے تاکہ جو ہماری شوگر ہے وہ اچھی طرح فالسے کے ساتھ مکس ہو جائے ڈیزولف ہو جائے اسے اوور نائٹ رکھا تھا یہ اس پوزیشن میں آ چکے تو پانی اس نے بلکل جو ہے وہ چھوڑ دیا ہے اور چینی جو میں اس میں ڈالی تھی وہ بھی اچھی طرح ڈیزولف ہو گیا تو اب ہم اسے سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور میں آپ کو سپائسز بتا دیتی ہوں جو میں نے اس میں ایڈ کرنے ہیں یہاں پہ میں نے لیے ہاف ٹیبل سپون دردرہ کٹی ہوئی میرچ ہاف ٹیبل سپون سالٹ اسے ہم جو ہے وہ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈجسٹ کر لیں گے اور یہاں پہ میں نے لیے ہاں بلک پیپر کالی میرچ ہاف ٹی سپون اور یہاں پہ میں نے لیا ہے چھوٹکی برزیرہ اور یہ ہیں چاروں مغز اگر آپ کے پاس چاروں مغز نہیں ہے تو آپ سورج مکھی کے پھولوں کے بیج بھی لے سکتے ہیں جو بادام ہم نے رکھے تھے آور نائٹ یہ بھی ہم نے رکھے تھے تو ان کو بھی ہم پیل آف کر لیتے ہیں اچھے طریقے سے آپ پیل آف کر لیں آلمانٹس کو ون کپ کے قریب ہم نے اس میں پانی شامل کر دینا ہے یہاں پہ ہم نے جو اپنا فالسہ رکھا تھا وہ اس میں ایڈ کر دیں گے جو سپائسیز رکھی تھے وہ اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسیز ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اسے اچھی طرح مکس کر دینا ہے اور آپ نے اسے پندرہ سے ستارہ منٹ تک بہت اچھے طریقے سے اسے پکا لینا ہے جب تک اس پہ اچھا سا کلر نہیں آجاتا دس کے منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم نے جو آلمانٹس رکھے تھے وہ اس پہ ایڈ کر لیتے ہیں آلمانٹس آپ تھوڑے سے ایڈ کریے گا کیونکہ ہم نے اس کو تھوڑا سا ڈیکوریشن کے لیے بھی بچانا ہے تو یہ دیکھیں آپ میں نے اس میں تھوڑے سے ایڈ کر دی ہیں باقی ہم اس کو ڈیکوریشن کر دیں گے یہ دیکھیں آپ چٹنی کو پکتے ہوئے سیونٹین منٹس ہو گئے ہیں تو یہاں پہ چٹنی ہماری میں بابلز آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ریڈی ہے اب میں فلیم کو آف کر دیتی ہوں تو اس پوائنٹ پہ آکے آپ نے چٹنی کو بہت اچھے طریقے سے تھنڈا کرنا ہے پھر آپ نے اسے سب کرنا ہے تو ہماری مزیدار سی یمی چٹنی ریڈی ہو گیا ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت کلر اس کے اوپر آ گیا پیارے دوستو چٹنی ہماری جو ہے وہ فالسے کی بلکل ریڈی ہو گئی ہے اب ہم اسے سب کر لیتے ہیں تو پیارے دوستو یہ چٹنی جو ہے وہ دسترخان کی زینت بن جاتی ہے اگر آپ کوئی بھی نئی چیز ٹرائے کرتے ہیں تو آپ کے گھرونوں کو بہت انشاءاللہ پسند آئے گی تو اس طرح کی نئی نئی ریسپیز ٹرائے کرنے کے لیے میرے چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور آپ نے اچھا سا کومنٹ بھی کرنا ہے کہ آپ کو یہ چٹنی کیسی لگی تو اب ہم اسے تھوڑا سا گارنش کر لیتے ہیں بادام کے ساتھ ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت لک اس کی آ رہی ہے بہت مزید ہی لگی ہے تو گائیس اگر آپ کو میری یہ چھوٹی سی کاویش چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے آپ کو کچھ سکھایا ہے تو آپ نے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا ہے مزید اچھی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ